بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کہا اور قرآن میں وہ موجود ہے ربنا رب السماوات والارز لن ندعو من دونه میرے نبی یہ قصہ بیان کیجئے لوگوں کو سنائیے نبعہم بالحق انہیں وہ سچا واقعہ سچا قصہ وہ خبر سنائیے کونسی میرے اللہ انہم فتیت آمنوں بی ربیہم وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے میں رب نے کیا کیا وزگناہم ہدا میں رب نے ہدایت میں اضافہ فرما دیا وہ ایمان لائے میں نے انہیں توفے میں ہدایت دے دیا جب انہیں ہدایت ملی اس میں اضافہ ہوا تو وہ کیا کرنے لگے اتنے پختہ ہوئے اس توحید کے مسئلے کے اوپر کلمہ حق کے اوپر میں رب نے کیا کیا ورابتنا على قلوبیہم میں رب نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی گرا لگا دی ہوئی ہے اب دنیا کی کوئی طاقت بھی آ جائے ان نوجوانوں کو اپنے موقف سے ہٹانے والی نہیں ہے وہ ٹکڑے کروانا تو پسند کرتے ہیں وہ جان دینا تو پسند کرتے ہیں لیکن کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہو رہے اور میرے مولا انہوں نے کیا کلمہ حق کا فرمایا اس کامو ڈکیا نوس بادشاہ کے دربار میں وہ کھڑے ہوئے ظالم بادشاہ اور اس کے سامنے کہنے لگے قولو ربنا رب السماوات والارز وہ کلمہ حق کہنے لگے اور کہنے لگے تو رب بنا بیٹھا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے میرے سجدے کرو مجھے پکارو مجھے علا مانو میں موت حیات کا مالک میں رزق دینے والا تو لوگوں کو کہتا ہے پر ہمارا موقع بھی سن ہم کہتے ہیں تو نہیں ربنا ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارز جو آسمان اور زمین کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے تو ایک تخت لے کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں رب ہوں تو کیسے رب بن گیا رب تو وہ ہے جس نے ساتھ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اور ساتھ زمینیں اس نے بنائی ہے آگے کلمہ حق یہ ابھی تمہید باندھی کلمہ حق آیا لن ندو و من دونہی الہا یہ ہے کلمہ حق لن ندو و من دونہی الہا ہم اس کے سوا کسی کو بھی پکار کے لائق نہیں سمجھتے اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں کوئی پکار کے لائق نہیں کوئی سجدوں کے لائق نہیں کوئی عبادتوں کے لائق نہیں کوئی تواف کے لائق نہیں اسی کی ذات ہے لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَقَا اگر ہم اس کے سوا کسی اور کو مانیں تو پھر ہم حد سے تجاوز کر گئے ہیں یہ کلمہ حق کہا اللہ نے کلمہ حق ان نوجوانوں کا قرآن کا حصہ بنا دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی تبلیغ میں کلمہ حق کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ پہلی تبلیغ ہے حالانکہ ہماری سب کی کوشش یہ ہوتی ہے پہلی وری ساٹھ نہ ماریے نس نہ جائے جوڑ پیدا کرو توڑ نہیں یہ اپنی استلامہ بنائی ہیں سارے آسان تجی تبلیغ مصبت اندازنل کرنی چاہیے دیئے منفی اندازنل نہیں اے جیڑے مفقر کے سکالر ہیں نا اے اپنی سکالریاں بنائی ہیں نہیں ایک اپنے نمونے بنائے نہیں دھیان نرسم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ کی ہے کس پہاڑی پہ صفا پہاڑی پہ پہلی تبلیغ کی اللہ نے نبی نے آغاز کی تیر لا الہ یہ مصبت پہل ہوئے کہ منفی کوئی رزق دین والا نہیں کوئی پکار دے لائک نہیں کوئی سجدیاں دے لائک نہیں کوئی تواف دے لائک نہیں کوئی نظر و نیاض دے لائک نہیں کوئی دھیان پتر دین والا نہیں کیونکہ اندر جیڑی گال لے نا بندہ آہ دے نئی کوجتے ہیں چلو راب بھی دین دے تے بزرگ بھی کوجے دین دے نے کوجتے گال ہے نا اندر ہی نا کوجتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایدہ چاڑو پھیرے ایسا فائی دیتی ہے پاک ہے کوج نہیں کوئی پیاں تے پتر کوئی رزق تے کوئی موت و حیات تے کوئی ازدہ تے کوئی زلطہ تے کوئی بادشاہیاں تے کوئی خیران تے کوئی برکتان تے کوئی کرنی تے کوئی کوج لا الہا کوئی نہیں جے کرنڑا اے نفی دا پہلو ہے تب لیے کہ سب دو پہلے کیے منفی اندازے ہون مصبت اندازے اللہ سارے دین نفی کیتے ہیں تے اپنا کی کیتے ہیں اس بات آکھے ہیں کوئی کائنات دے اندر اے کم کرن والا نہیں جے صرف کونے کرن والا اللہ ایک تبلیغ دا اندازے کہ سونے نبی نو خیال نہیں آیا پیارے نبی نو لوکا نس جنے منو بھی فکر لگی ہوئی یہ لوگ نسن نا ہر مبلغ نو ہر وائز نو خطیب نو فکر اے ہی ستا رہی ہے لوگ نسن نا پر اے یاد رکھیو اے غلط گلے لوکاں دا آنا یا جانا اے میرے اختیار اچھے نہیں ہے میرے رب دے اختیار اچھے میں کسے دا بوہ جا کے نہیں کھڑکایا آو وائی آجو اتھے کیڑی شاہ تو انو کھچ کے لے آئیے قرآن اللہ سونے نبی دا فرمان تو انو کھچ کے لے آیا ہے اللہ نے دلے چھے گل پا دیتی ہے تو روپے ہو آئے ہو تے میرے جیے ناجیز بندے کو لے قرآن تے نبی دا فرمان سون لیں دے ہون میں اے فکرہ پالن لگ با ماں بندے چوکے ہو گئے نے تے یار مسئلہ درہ گول مول کریئے تاکہ رازی رمن تے نتیجہ کی نکلے گا اللہ تعالی اینا چیزہ نو چوک لے گا آنکھے گا تو دین چھے ڈنڈی ماریئے ہون یہ مخلوق تیرے واسطے نہیں یہ کدر ہور جائے گی اس وجہ نال بندیاں دا پرواہ نہیں کرنا چاہیدہ تھوڑے ہو گئے نے یہاں چوکے ہو گئے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت علی دیارے کنے نبی ہیں جو دیارے کے تالتا نہا اکلے کوئی بندہ بھی انہ دے نال نہیں ہو گئے گا کیا انہ نے اللہ دا دین نہیں پوچھایا ہے پوچھایا ہے لیکن لوکان دی بدقسمتی کے لوگ انہاں نبیان دی گالے سونے کے نال نہیں دورے اس لیے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے اور یہاں اکثر آکے جانتے بوجھتے کیا ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں کہ یار اصل بات نہ کرو نہیں تو کام خراب ہوگا جب امریکہ آیا تھا افغانستان کے اندر دنیا کو روند رہا تھا عراق فلسطین کہیں بل واسطہ اور کہیں بلا واسطہ کہیں خود اترا اور کہیں اپنے پروردہ لوگوں کو اتارا اتنا باولہ ہو گیا کہ وہ سمجھنے لگا روس آیا تھا اکیلے تو افغانستان میں کیا کھا گیا مات میں بڑا اکل مند ہوں اور میں دنیا کو دکھاؤں گا میں نے افغانستان کو فتح کیا ہے یہ نظریہ لے کے آیا اور افغانستان کے جہاد کے وقت تین طاقتیں تھی جو یک جا تھی جب امریکہ افغانستان نے اترا اس نے تینوں طاقتوں کو آپس میں لڑوایا یہ بالکل میں ریالٹی اور حقیقت کہہ رہا ہوں جو بالکل آپ کے ڈلوں میں اترے گی اور دماغ میں بھی اترے گی روس کے خلاف تین طاقتیں کون سے تھی ایک طبقہ تھا علماء کا جنہیں یہ اس زبان میں سرحد کی زبان میں اور پرلی افغانستان کی زبان میں ملہ ملہ نے یہ کیا ملہ نے یہ کیا علامہ اقبال نے بھی یہی کہا الفاظ میں تو تفاوت ہے مگر ملہ کی اعزان آور ہے مجاہد کی اعزان آور ہے تو بھی لفظ استعمال کیا ملہ تو یہ انہیں کہتے ہیں عالم یہ طبقہ دوسرا طبقہ تھا مجاہدین جو اللہ کی رحمے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے تھے تیسرا طبقہ تھا پاکستان کی ملٹری یہ تین طاقتیں تھی روس کے جہاد کے وقت یہ تین طاقتیں کیا تھیں ایک اٹھ ملہ بھی مجاہد بھی اور ملٹری بھی اس کو اگر آسان کروں تو کہوں تین میمے ملہ مجاہد اور ملٹری تین میمے اکٹھی تھیں تنہ میمہ نے رل کے روس دے ٹکڑے کر دے اس پہ بڑی گیری نظر ڈالی امریکہ نے اس نے کہا آنے سے پہلے پہلے افغانستان کے اترنے سے پہلے پہلے میں ان تینوں کو لڑانا ہے تاکہ یہ کٹھے نہ ہو سکیں ملہ کو اس نے کہا شدت پسند یہ کیا ہے شدت پسند ہے انتہا پسند ہے اور لوگوں کو غلط رہ پہ ڈالتے ہیں ملہ کے قریب نہ جاؤ مسجدوں نے یہ دہشت گردی کا لیسن دیتے ہیں سبق دیتے ہیں ان سے دور رہو یہ پراپو گنڈا شروع کیا میڈیا کے ذریعے اب دوسرا طبقہ کون سا تھا مجاہد انہیں کہا ٹررسٹ دہشت گرد افغانستان کے جہاد کے وقت روس کے خلاف یہ کیا تھے مجاہدین جب امریکہ آنے لگا تو یہ کیا بن گئے دیکھ رہے ہو نا یہ میڈیا کا وار ہے یہ ٹرررسٹ بنے دہشت گرد جو دیکھتا داڑی جو دیکھتا بندوق جو دیکھتا بال کہتا ہے اے جے دہشت گرد حتیٰ کہ یہاں تک مشرف کے زمانے میں یہاں تک ہوا کہ لوگوں کا عام لوگوں کا بھی نمازوں کے لیے آنا مساجد میں آنا جمعوں کے لیے آنا دشوار تھا جنوں کو ورکنے نے اے پہ جاندہ جے دہشت گرد داڑی کو انہیں کیا بنا دیا دہشت گردی کی علامت بنا دیا تھا اور تیسرا کون سا تھا تب کا ملٹری ملٹری کو کہا ملنا تیرے دشمن مجاہد بھی تیرے دشمن انہیں کہا ملٹری تمہاری دشمن یہ تینوں آپس میں کیا ہو گئے لڑ پڑے ہیں جو اس کا ایک پراپو گنڈا تھا جو اس کا ایک وار تھا اس نے اپنا بیس سال میں پورا کیا لیکن یاد رکھنا جو اللہ کے قرآن نے بات کیا وہ بات سچی ہے ساری باتیں جھوٹی ہیں رب کے قرآن کی بات جھوٹی نہیں رب نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے رب بھی تمہاری مدد کرے گا اور رب نے مدد کی بیس سال تن تنہا یہ چاند مسلمان جنہیں طالبان کا نام دیا چاند مسلمان ان چاند مسلمانوں کو امریکہ اور اس کے ہواری نیٹو اٹھالیس ممالک سارے مل کے آئے ہیں کیا کرنا ہے ختم روس آیا تھا اکیلے یہ کتنے آئے تھے اٹھالیس اندین رال کے ماراں پھر تین طاقتوں کو آپس میں کیا کیا لڑایا وہ بھی جدا ہو گئے اب منصوبہ بلکل پلیٹ کی طرح صاف کہ افغانستان پہ قبضہ ہونا چاہیے ہوا اگر ذہن کام کر رہا ہو تو ذرب بیس سال پیچھے چلیے لوگ بھول جاتے ہیں نا باتیں فوراں بھول جاتے ہیں اور مجھے بھی کئی افراد لوگ کہتے ہیں جی اہو خامخوا طالبان دی میتج لگے ہو میں کہتا ہوں نہیں میں خامخوا نہیں لگا میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان نہ میں نے ان سے کوئی جاگیریں لینی ہے نہ میں نے ان سے کوئی جاگیر لی ہے لیکن سچ کو کرو بیس سال پیچھے جاؤ بوش نے جس بیمان دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد نے اپنی سپیچ میں تغریر میں کہا تھا افغانستان پہ ہم نے حملہ کیا ہے یہ حملہ ہمارا سلیبی جنگوں کا آغاز ہے کیا کہا تھا سلیبی جنگوں کا آغاز ہے جو مسلمانوں نے عیسائیوں کو مارا اوہ کسٹنطنیہ یہ علاقے استنبول یہ فتح کیے عیسائیوں کو تنیستو نابود کیا اب ہم بدلہ لیں گے افغانستان میں آئے ہیں آج وہی بیمان رو رہا ہے آج وہ بیمان رو رہا ہے کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا یہ بہت بڑی ہماری شکست ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ تم دیکھ ہو گے آج امریکہ بول رہا ہے کہتا ہے طالبان کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا اور آج بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے جیڑے ساڑھے خریدے ہوئے اشرف غنی باقی سارے اے ہار ملک اشرف غنی موجود رہے سارے ملک آدھے بیچ ہر جگہ کے اوپر اشرف غنی بٹھایا ہو ہے ہر جگہ کے اوپر اپنے مفادا کے لیے وہ کہہ رہا ہے پیسے دیتے نیسی ایسی ایسلا بھی دیتی ایسی ایسی تی ٹریننگ بھی دیتی ایسی اے ہن لڑتے کیا ایسی سنے ایسی گل ہن لڑتے کیا ایسی مجھے درویش سے پوچھو میں تمہیں جواب اس کا دیتا ہوں لڑنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جذبہ ایمانی چاہیے لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی لڑائیاں اصلے کے زور پہ اگر ہوتی تو بدر میرے مرشد کبھی نہ جیت دو تلواریں لے کے گئے تھے چند گھوڑے اونٹ لے کے گئے تھے مقابلے کے اندر ہزاروں کا لشکر تھا اصلہ سب کچھ موجود تھا فتح اللہ نے کس کی جھولی میں ڈالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی نے وہ ایمانی دعا کی تھی اوہ بدر کی پہلی رات اللہ این تُحْلِك آزِهِ الْعَسَابَ فَلَنْ توبَدْ خَالِصَا اے اللہ ایک چھوٹی سی جماعت لے کے میدان میں آگیا ہوں اسلحہ کوئی نہیں تیر تلوار نیزے اونٹ گھوڑے نہیں جگہ بھی پختہ نہیں ساتھی بھی تھوڑے ہیں میرے مولا کیا ہوگا میرے مولا تیری مدد کی ضرورت ہے پر جو چیز ہمارے پاس ہے میرے مولا وہ روئے زمین میں کسی اور کے پاس نہیں وہ کیا ہم لا الہ الا اللہ پہ کھڑ ہونے والے ہیں ہم لا الہ اللہ کو نافذ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں سارے کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت امریکہ بھی کہتا ہے حکومت دیتا ہوں تمہیں لیکن جمہوریت نافذ کرو ہمارے پر وردہ بھی کہتے ہیں حکومت ملتی ہے تمہیں جمہوریت نافذ کرو پر وہ اللہ کے بندے وہ مجاہد وہ طالبان وہ یہ کہتے ہیں یہ یہ زمین پر ہم اللہ کی حکومت عمر کو نافذ کریں گے ہم اسلام کو نافذ کریں گے اور ہم اسلام کا بول بالا کریں گے اتنا بھی ٹکڑا ملے تب بھی اسلام نافذ ہوگا میرے مرشد نے بھی کہا تھا میرے مولا اگر یہ جماعت چلی گئی نہ ابو بکر عمر عثمان علی طلح زبیر عبد الرحمن سید یہ سارے چلے گئے تو پھر میرے مولا تجھے روح زمین پر خالص عبادت نہیں ملے گی میرے رب نے دعا سنی اور نشکروں کو نیست و نابود کر دیا خالد بن ولید ہزاروں بندے لے کے گئے تھے تین لاکھ فوج سے ٹکرا گئے تھے پڑو مسلمانوں کی تاریخ مسلمان کبھی بھی تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتا مسلمان ہمیشہ کس پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پہ کرتا ہے کفر وہ اپنی ٹیکنالوجی اپنی شمشیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اس کا بھروسہ شمشیر پہ ہوتا ہے اب دنیا کہہ رہی ہے امریکہ کہہ رہے لڑو تمہین کی آخنا جے اببا نہیں لڑ سکے آتے پتر نے کیج لڑ جے مالک نہیں لڑ سکے گھولام نے کیج لڑ جب امریکہ اور اس کے ہواری بھا کے ہیں تو یہ کیسے بیٹھیں گے ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں الحمدللہ آج کی صبح بھی کندھار اللہ نے مسلمانوں کی جھولی میں ڈال لیا اور یہ دنیا یہ امریکہ یہ بمباری کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بمباری کر رہا ہے کہہ رہے ان کو ختم کرنا ہے میرا رب کہہ رہا ہے میں نے ان کو غالب کرنا جدر وہ رخ کرتے ہیں اللہ تعالی زمین کے رہ ان کے لئے کھولتا جاتا ہے جو ہیلی کیپٹر جو ٹینک جو ہتھیار امریکہ نے ساری زندگی میند کر 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 کے بنائے تھے اللہ نے طالبان کی جھولی میں ایسے ہی ڈال دی ہے اللہ 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 اچھا بولو نا کم از کم اچھا بولو اچھا کون ہی پھڑا ناند تھے ایک کون سمجھانا کلمہ حق کہنا بڑا مشکل اور میں ایسے تو نہیں ان کے ساتھ ہوا دنیا کے سب سے بڑے دیشت گرد کو انہوں نے شکست دی خدا جانتا ہے میرے دل میں دیکھو تمہیں پتا لگے اس دیشت گرد کے سامنے دنیا کی طاقتیں جھک گئی تھے مسلمان جھک گئے تھے حکمران جھک گئے تھے بولتے نہیں تھے اللہ نے مٹھی بھر لوگوں سے ساری کائے ہی بلٹ اب جدر وہ روح کرتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ اترتی ہے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ نہیں طاقت نہیں کچھ بھی نہیں صرف کیا چیز ہے جذبہ ایمانی ہے اور اللہ کی تعیید و نسرت ان کے ساتھ ہے یہ کیا یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا تسلسل ہے یہ ایسے نہیں بن گیا جان نہ دیا قربانیاں دینیاں پہندیاں نے مال دیوی قربانی دینی پہندی یہ قربانی دو گے تو پھر کچھ ملے گا پاکستان بنا کار بیک نہیں نہیں مال بھی لگا اور جانے بھی لگی ہیں قربانیاں دین ہیں اس وطن کے لیے اور یہ وطن کس کلمے پہ بنا تھا ہاں ہماری ان کے ساتھ مماثیت یہ ہی ہے وہ بھی کہتے ہیں لا الہ اللہ طالبان کہتے ہیں لا الہ اللہ کو نافذ کریں اور ہم نے بھی ملک لیا تھا پاکستان کس کے لیے لا الہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ یہ نعرہ لگا تھا لیکن ہم نے نعرے سے کیا کیا ہے غداری کیا سانو صرف ادھے نالی خوش کر دیتی آگیا ہے چنڈے لالو تے چنڈیا لالو سانو ادھے نالی خوش کر دیتا گیا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پو آ دیو یہ کیا منائی جا رہی ہے یومِ ازادی انہا لالہ وانہا اے وے یومِ ازادی انہوں یومِ ازادی کہندے نے یومِ ازادی یہ نہیں ہے جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں مال دیا ہے لا الہ اللہ کے لیے اس ملک میں لا الہ اللہ نافذ کرنا ہے اب ہماری نسلوں نے یہ میند کرنی ہے کہ یہاں اللہ کی توحید اور نبی کی سنت وہ نافذ ہو جائے یہ ہے ازادی کا مقصد ازادی کا مقصد ٹائر اٹھا کے بانسریاں نکال کے جنڈے لگا کے گھروں میں پرچم لگا کے یہ ازادی نہیں ہے ازادی ہے شرق سے ازادی بدعات سے ازادی ہے جی ازادی چاہی دی کہ نہیں چاہی دی یہ ہندوانی ساریاں رسمہ ساڑھے بچ یہودیاں تے حسائیاں دی ساریاں رسمہ ساڑھے بچ پر یاد رکھنا کوئی بھی چیز ملتی ہے کس سے کس سے ہاں موضوع یہ ہے نا قربانی سے ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کہا ہے تو لا الہ الا اللہ قربانی مانگتا ہے مال کی قربانی بھی مانگتا ہے جان کی قربانی بھی مانگتا ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہی ایسا ہے یہ سچا کلمہ ہے اور یہ کلمہ اپنے نفاظ کے لیے اپنے ثبوت کے لیے یہ مال بھی مانگتا ہے اور جان بھی مانگتا ہے اور اس کلمہ کو نافذ کرنے کے لیے مرد حق کی ضرورت ہوتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کام کرو یہ نہ ہو کہ محنت ضائع ہو جائے بڑے سلیکے سے بڑے ڈھنگ سے اور خفیہ انداز سے محنت کرو کیوں کہ ابھی تک چالیس لوگ مسلمان ہوئے اب ضرورت ہے کہ یہ محنت پھیلے یہ محنت تیزی سے لوگوں میں پھیلے تو اس کے لئے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جری مردوں کی ضرورت ہوتی ہے میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس مو ہوتی ہے ابو بکر صدیق بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بھی ہیں عبد الرحمن بھی ہیں علی المرتضی بھی ہیں اور چند دن پہلے سیدنا امیر حمزہ نبی کے چچا وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں چند دن پہلے یہ لوگ موجود تو ہیں پر ابھی وہ دیوار وہ لائن نہیں پڑ رہی جس لائن پہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ اس طرح دھرتی پہ نافذ ہوتا ہے مارے کھائی جا رہی ہے گالیاں سنی جا رہی ہے تان و تشنی کبھی وہ ساہر و مجنون کہہ رہے ہیں آئین نال تارکو آلحتنا لشاہر مجنون مجنون مشرقین کہہ رہے ہیں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں لشاہر شاہر کی بات مان کر مجنون دیوانے کی بات مان کر یہ اللہ کے نبی کو شاہر بھی دیوان بھی کہا جا رہا ہے حتی کہ یہاں تک کہا ساہر کذاب معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ جادو گر ہے یہ جھوٹا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور حالات یہی ہے چھپ چھپ کے تبلی کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں بیت اللہ کا تغاف کیا اور غلاف قعبہ کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام میرے مرشد کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں کیونکہ قربانیوں کی ضرورت مردان حق کی ضرورت ہے جری جوانوں کی ضرورت ہے تاب لا الہ الا اللہ روح زمین پر نافذ ہوتا دعا 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 عمر میں سے ایک عمر اسلام کی جھولی میں ڈال دے اور لفظ اعز الاسلام اے اللہ اسلام کو عزت دے یاد رکھنا اسلام تو ہے ہی عزت والا پھر میرے نبی نے کیوں کہا عزت دے اس لیے کہا عزت تو اسلام کی ہیں اور ان عزت کو چار چوند لگانے والا ایک چاہیے رب کے دربار میں وہ درخواست ڈالتی ہے میرے مولا عمر ابن خطاب کو اسلام دے میرے مولا عمر ابن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے میرے مولا اس کو ہدایت دے دے یہ دونوں اس مکہ کی وادی کے بڑے جری لوگ ہیں بڑے پختہ لوگ ہیں اگر ان میں سے کسی کو اسلام کی دولت مل گئی تو سمجھ لی دیئے دین لوگوں کے سامنے درخواستیں کروگے پھر کیا ہونا پڑے گا زلیل ہونا پڑے گا یہی چوکھٹ ہے عزتوں والی درخواستی ہے میرے مولا دونوں عمر میں سے ایک اسے اسلام کی جھولی میں ڈال اسے اسلام کو عزتیں دے اور رشتے میں یہ دونوں لگتے کیا ہیں ایک مامو ہے اور ایک بھانجا ہے ابو جہل امار ابن حشام یہ حضرت عمر فاروق کا مامو ہے اور عمر فاروق ان کے بھانجے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا حال یہ تھا جوان جہان تے مکہ دے ویچو کسے دی مجال نہیں سی کہ جے عمر نل کو ہول پاوے ہیں کسٹی لڑے انہیں ٹاٹے وجود دے مالک سن پہل وان ٹائم تے پھر مکہ دے جڑے چاند بندے پڑے لکھے سن انہ دے وچوں عمر فاروق پڑے سن انہ دے خاندان جس سے فارت کاری چل دی سن سفیر بنا کے جان دے سن تے لہٰذا اب سفیرہ مستے پڑھنا لکھنا زبان دا جاننا ضروری ہوندہ ہے یہ دعا کی ہے اللہ کے دربار میں اب میرے مولا نے ان دونوں میں سے انتخاب کیا ہے وہ انتخاب بڑا عجیب ہے میرے پروردگار نے عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب دونوں میں سے میرے رب نے چھونا ہے عمر ابن خطاب کو اور میرے رب نے یہ وعدے کر دیئے میرے نبی کی زبان کے نکلے ہوئے جملوں کی لاج رکھی ہے کہ اسی سے میں اسلام کو کیا دوں گا عزتیں دوں گا رتبیں دوں گا مقام دوں گا یہ بندہ قربانیاں دینے والا ہے یہ بندہ قربانیاں دینے والا ہے اور اس بندے کے ذریعے اسلام کو تقویت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے دعا قبول ہو گئی ہے اور ادھر ابو جہل نے بھی میٹنگ بولا لی ہے دار الندوہ یہ مروہ پہاڑی یہاں پہ دار الندوہ تھا یہاں میٹنگ بولا لی ہے اور سب کو بولا لی ہے سارے عمرہ بزرا سردار آجاؤ آج فیصلہ ہونا ہے جیسے آج امریکہ اور اس کے ہواری میٹنگیں بولاتے ہیں فیصلہ کرنا ہے طالبان کو ختم کرنا ہے انہیں لگام ڈالنی ہے پر یاد رکھنا جدے اٹھے رب دی رحمت دا سایا ہوئے انہوں دنیا دا کوئی فرد ہلا نہیں سکدا رب کی رحمت کا سایا ان پر ہے اور اس وقت میری رب کا سایا رحمت وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر تھا ابو جہل نے میٹنگ بولائی یہ عمر فروق نوجوان لڑکے ہیں اور باقی لوگ بھی آئے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو گالیاں نکالتا ہے برا بھلا کہتا ہے کہتا ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہ ہمارے معبودوں کی کیا ہے توہین ہے اور تم میں سے کون بندہ ہے جو اس توہین کا بدلہ لے یہ اس طرح اُبھارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے کہا جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور میں اس وقت تک واپس بھی نہیں آؤں گا جب تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاتمانہ کر دوں اس وقت تک میں نہیں آؤں گا یہ اعلان کر کے عمر فاروق وہاں سے نکلے ہیں راستے میں ایک آدمی نے دیکھا آج عمر کے تیور بڑے عجیب ہیں دلوار نیام سے باہر ہے ہاتھ میں ہے اور وہ غصے میں بھر ہوا ہے کہا عمر خیر تو ہے کدھر جا رہے تو بتا تو سہی کہا آج میں رہوں گا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے آج تو فیصلہ ہو کے رہے گا اس نے کہا ذرا عمر تھنڈا ہو جا اور سن میری بات جس دین کو تو مکانے چلا ہے جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو جبانے چلا ہے وہ آواز تو تیرے گھر میں بھی پہنچ چکی ہے جس نعرے کو تو ختم کرنے چلا ہے لا الہ الا اللہ یہ نعرہ تو نٹانے چلا ہے یہ نعرہ تیرے گھر میں بھی لگ رہا ہے جس کلام کو تو ختم کرنے چلا ہے وہ کلام تیرے گھر میں بھی پڑی جا رہی ہے جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ختم کرنے چلا ہے اس کی شورت اور چرچے تیرے گھر میں بھی چل رہے ہیں پہلے کی غصے سے کھول رہے ہیں اب جب یہ باتیں سنیں تیزی سے دوڑے ہیں گھر کی طرف دوڑے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے میں تو مٹانے چلا ہوں اور وہ تو میرے گھر میں ہی راج کرنے لگے ہیں گھر کے دروازے پہ دستک دی دستک سے پہلے آواز سن لی ہے بہن اس کا نام ہے فاطمہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی مومنہ ہے اور گھر والے کا نام ہے سعید بن زید جو جنتی ہیں جنہیں رسول اللہ نے دنیا میں بشارت دی ہے جنت کی وہ سعید بن زید بہنوئی ہیں اور گھر میں قرآن پڑا جا رہا ہے سبحان اللہ مسلمانوں اور مومنوں کے گھروں میں کیا پڑا جاتا ہے قرآن اور جو ہندووں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہوں اور ان کے ہم نواہوں ان کے گھروں میں گانے بجانے چلتے ہیں قرآن نہیں چلا کرتا مومنوں اور مسلمانوں کے گھر میں کیا پڑا جاتا ہے قرآن پڑا جاتا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دے دی ہے دستک کا انداز یہی ہے پہن سمجھ گئی ہے یہ انداز عمر کا ہے اور عمر درغازے پہ آ گیا ہے کلام اللہ کو بند کیا سعید ابن سید وہ تو اندر کمرے میں چلے گئے عمر بڑا ڈاڈا بندہ وے یہ نہ ہو کہیں معاملہ بڑ جائے بہن بہر آئی دروازہ کھولا فاطمہ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مارنا شروع کر دی ہے وہ پوچھنے لگی ہے کیوں مار رہا ہے کہا اس لیے میں نے گھر میں کلام کی آواز سنی ہے قرآن کی آواز سنی ہے میرے گھر میں قرآن پڑا جائے یہ میں بردوش نہیں کر سکتا مارا اتنا شدید مارا لہو بھی بہر آئے پر فاطمہ بنت خطاب یہ آواز دے رہی ہے عمر تو میرے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میں قرآن نہیں چھوڑوں گی عمر تو میرا لہو بھی نکال دے میں تب بھی محمد عربی سے تعلق نہیں توڑوں گی میری بات سن لے کسنا مارنا چاہتا ہے مار لے اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اگر تیرے وجود میں خطاب کا لہو توڑ رہا ہے تو میرے وجود میں بھی خطاب کا لہو توڑ رہا ہے پر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے تو ہر جائی ہے اور میں یک جائی ہوں تو ہر طر پہ لات منات ازہ حبل تو ان پر جھکنے والا اور میں ایک رب کے سامنے جھکنے والی ہوں نرم پڑ گئے عمر اور کہا وہ کلام لا مجھے دکھا کہنے لگی وہ کلام بڑی پاکی ذہن اور تو شر کی علازت اور دلدل اور نجاست میں ڈوبائے پہلے پاک ہو جا پھر کلام سناتی ہوں کلام سید ابن زید بھی آ گئے ہیں اور کلام شروع کی ہے قرآن شروع کی ہے عمر جیسا جوان پہاڑ ہل جند ہے تو عمر عمر نہیں ہل دا وہ عمر بھی نہیں ہلا اور ملہ عمر بھی وہ بھی نہیں ہلا امریکہ نے کہا تھا اسے تیرے اتھے زمین تنگ گاردیاں گیا ملہ عمر نے کہا تھا اس وقت زمین میرے رب کی ہے میرا رب فیصلہ کرے گا کس پر زمین تنگ ہوتی ہے اور کس پر کشادہ ہوتی ہے ہو گیا کہ نہیں فیصلہ تنگ کے دے وستے ہوئیے امریکہ دے ہو دے جنٹا وستے کی ہو گئیے تنگ تے مومنہ وستے کی ہو گئیے زمین کھول گئے کشادہ ہو گئیے جدر ایمان والے داخل ہوندے نے اللہ نے انہا دا رو بینجدہ پا دیتا ہے ہر شہر نسجل انہا دے سامنے فوجان طاقتان اسلحے ٹیکنالوجیاں اور نہیں چل دیا ہوندیاں جیڑے لوگ اپنے ہتھان دے اتے جان لے کے پھرتے ہوں جی دنیا نہیں مننے گی یہ نہ دی حکومت لوں وی سال دنیا نے مننے ہیں کے نہیں دنیا نے کوئی نہیں آج دنیا مننے دیئے کے نہیں ہاں جی مننے دیئے میرے نبی نے ہمیں گلہ نہیں کیتی آنکھے ہیں اللہ نے عزتہ رکھی یا نے جہاد دیا میاں اقوام متحدہ دیا قرار دادن الفیصلہ خودانہ تے کشمیر تے فلسطین دا فیصلہ ہو جانا سی آج اے تھے بندوق چکو کشمیر اچھے جہاد دا اعلان کرو فتح ہند ہے کے نہیں ہند ہے فلسطین فتح ہند ہے کے نہیں ہند ہے ازاد ہند ہے ایک غلط کس نے ساڑھے گلچ پا دی دماغ پا دیتی یہ چیز ہے اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق اقوام متحدہ تو خود امریکہ کی لونڈی ہے انہیں کی فیصلہ کرنے تو مسلمان حکمران اگے وکے ہوئے نے انہ کی فیصلے کرنے نے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا اور تلوار کے نیچے فیصلے ہوتے ہیں کسی نے کیا خوب جملہ بولا ہے کہا زمین کے ٹیڑے میڑے نقشوں کو تلوار سیدھا کرتی جیڑے زمین تے نقشے کی ہو جانا ٹیڑے ٹیڑے تے پتلا پتا ہے جی جیڑا ڈڈڈا ہوندہ ہے وہ کہندہ ہے اے حصہ میرے تے نقشہ کی ہو جاندہ ہے پھر ٹیڑا چودری رکھے ہوندہ ہے نا زمین تے نقشہ تے چودری لینڈ کھچ دے ہیں جیسے دی آدھے ہیں میرے تے بیچ کوئی بندہ بول دا ہے پھراندہ ہے جی جو جی بیچ میں نے زمین بھی تیان دی ہے آدھے ہیں فیز زمین لینیاں کے جان دینیاں فیصلہ کر لے پھراندہ جی میں نہیں بول دا زمین لے لو نقشے کی ہو گئے انہیں ٹیڑے ان ٹیڑے ہیں نقشے ہیں نو سدھا کہیں کری دے ہیں تلوار نل کری دے تحریر نل نہیں ہوندہ یاد رکھی ہو جہ تحریر نل ہوندہ نا صرف سبقان تے درسان نل ہوندہ سونے نبی نے تیرہ سال سبق دیتے نے کے نہیں کیوں جی اچھا ذرا مکہ دیتے نے کے نہیں مدینہ آہ کے درس نل کم چلے ہے کے ہے جی تلوار نل چلے ہے ہونڈے درس دیتے سنو نافذ کرنے میں اے میں اپنے آپ ان کو سلی دینا تو باقی مول بیوی دن دے لیں آن دے لیں جائز طریقے سے اسلام کی حکومت کو نافذ کیا جائے اے جائز طریقہ اے ہی اندہ ہے کلمے دے نفاظ وستے پھر اپنی جان داؤتے لانی پہن دیے پھر بدر اچھ اترنا پہن دے پھر اہد اچھ اترنا پہن دے پھر احضاب اچھ آنا پہن دے پھر تبوک اچھ جانا پہن دے پھر ہنین اچھ اترنا پہن دے پھر خیب بردی زمین روندنی پہن دیے تا جاکے اے نقشے ٹیڑے سدھے ہندے نے اب امر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جری جوان ہے اس کو حلانے والی اور کوئی چیز نہیں بڑا زور لگایا پر ہلتا نہیں ہے پر آج دیکھنا ہلنے لگا ہے بہن کلام شروع کیا تاہا ما انزلنا علیکا القرآن لتشقا اللہ تذکرتا لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارز والسماوات الغلا الرحمن علی الارش استواء لہو ما فی السماوات وما فی الارز وما بينهما وما تحت السرا وان تجھر بالقول فانه یعلم السر باقفا اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى بہن پڑ یقاہ اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے ما انزلنا علیکا القرآن لتشقا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلام اس لئے نہیں اتاری قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں یہ قرآن ہے کیا تنزیلا ممن خلق الارز والسماوات الغلا یہ اس ذات نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی بلند و بالا ذات ہے الرحمن والا الارش استغا وہ رحمان ہے ساری حکومت اس کے کنٹرول میں ہے ساری حکومت ساری حکومت دنیا کہتی ہے یہ علاقہ ہمارا ہے امریکہ کہتا ہے میرا نظام نافذو جمہوریت کا نظام نافذو اور میں رب کہتا ہوں کتب اللہ لاغلبننا آنا ورسولی اللہ نے یہ بات لکھ دی ہوئی ہے میں اور میرے پیغمبر غالب ہوں گے یہ بات اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے اب امریکہ اور اس کے ہواری کہتے ہیں نہیں ہم اپنی جمہوریت نافذ کریں گے ہم سوپر پاور ہیں ہمارے پاس طاقت ہے ہم دنیا کو جیسے چوہیں کر لیں یہ کہتے ہیں اور میرا رب بھی کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اعلان انہیں سناو کونسا اعلان اللہم مالک الملک توت الملک من تشاق و تنزع الملک من من تشاق و تعز من تشاق و تزل من تشاق میرے پیارے پیغمبر اعلان کیجئے کونسا اعلان اللہم اے اللہ اے میرے مولا مالک الملک مالک الملک آج کا معنی کروں تو آج کا معنی یہ ہے سوپر پاور تو ہی ہے مالک الملک تو ہی سوپر پاور ہے تو تل ملک من تشاق میرے مولا جسے تو چاہتا ہے بادشاہیاں دیتا ہے و تنزع الملک من من تشاق اور جسے تو چاہتا ہے بادشاہیاں چھین لیتا ہے چھینے والا بھی تو اور دینے والا بھی تو تو نے میرے مولا زمین کی چابیاں زمین کے خزانے وہ طالبان کی جھولی میں ڈال دیے ہیں کیوں کہ بادشاہ تو ہے سوپر پاور تو ہے اور کوئی سوپر پاور نہیں میرے مولا میرے مولا دنیا مل کے آئی ہے مسلمانوں کو ظلیل کر دیں مسلمانوں کو رسوا کر دیں اللہ کا نام لینے والوں کو مٹا کے رکھ دیں یہ دنیا کہتی ہے ہم انہیں ٹیررسٹ کہیں گے دہشت گرد کہیں گے چنونی کہیں گے قدامت پسند کہیں گے پر میرے مولا تو کیا کہتا ہے فرمایا وَا تُو اِزُّ مَنْ تَشَاہُ وَا تُو ذِلُّ مَنْ تَشَاہُ سبحان اللہ میرے برشد یہ اعلان کیجئے عزتیں بھی میرے مولا تو دینے والا ہے اور ذلتیں بھی میرے مولا تو ہی دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بیادی کل خییر کیا جملہ ہے جی بیادی کل خییر خیر دا مطلب کیے ساری کائنات دی بھلائیاں سہتاں نیمتاں دولتاں مال تیاں پتر جوانیاں مرتبے اُہ دے سارے خیر دے بچ شامل لیں تے سارے کدے ہاتھے چنے اللہ دے ہاتھ چھچنے تے رب کو لوں منگ گیا ہے اب حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیات سنی ہے سن کر عمر فاروق آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے جلدی لے چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ میں بھی یہ دولت اپنے دل میں اتار لوں ساتھ لیا ہے بہن بھی ہے ساتھ لیا ہے تارے ارکم کی طرف چل پڑے ہیں پہلے داروں نتوہ سے نکلے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا ہے اب گھر سے نکلے ہیں تارے ارکم کی طرف کرنا کیا ہے محمد عربی کے دین کو دنیا پہ نافذ کرنا ہے پہلے معاملہ کیا تھا اب معاملہ کیا ہے جو ہی تارے ارکم کے قریب ہونے لگے دروازے پہ چوکی دار ہے سیدونا حمزہ نبی کے چچا وہ چوکی دار ہے کہا اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے عمر آ رہا ہے فرمایا اگر خیر سے آیا تو آج خیریں اٹھا کے جائے گا اگر کوئی اور نیت لے کے آیا تو یہاں اس کی نیت و مراد پوری نہیں ہوگی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں پتا تھا کہ میرے مرشد نے دو دن پہلے دعا کی تھی میرے مرشد کو پتا تھا میں نے ارضی میں نے ترخواست سوپر پاور کے سامنے ڈال دی اب فیصلے ہو گئے ہیں میرے مرشد کے سامنے یوں داخل ہوئے عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے ہیں سارے چکنے ہیں وہاں جتنے بھی موجود ہیں سارے چکنے بالکل ہتھیار تیار ہیں کہیں گڑھ بڑھ نہ کر جے عمر پر آج عمر ہتھیار اٹھانے نہیں آج سب کچھ لٹانے آیا ہے آج عمر اپنا سب کچھ لٹانے آیا ہے اور ایمان سے جھولی جھولی بھرنے آیا ہے جھولیاں کون بھرتا ہے ہاں میرا مولا یہ شرکیہ جملہ ہے میری جھولی بھر دو یا رسول اللہ یہ شرکیہ جملہ ہے جھولی بھرنے والا کون ہے اکیلہ اللہ آج میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں میرے نبی نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو کہا کلام سنی ہے قرآن سنا ہے آج میں محمد کا ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہاتھ آگے کر ہاتھ کیا میرے نبی نے ہاتھ یوں پکڑا ہاتھ پکڑ کے کا عمر پڑ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ عمر کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو رہا ہے اور عمر کی آنکھوں سے شرک بیٹھتا جا رہا ہے رو رہے ہیں اور ادھر جب مسلمان ہوئے وہ جو حلقہ موجود تھا مسلمانوں کا وہ سب نے ایک اللہ نے جھرت پیدا کر دیا ہے عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہاں دارِ ارکم میں پہلی دفعہ اونچی آواز کے ساتھ نعرہ لگا ہے نعرہ تکبیر واہ جی واہ یہ نعرہ لگا ہے میرے نبی بھی موجود ہے میرے نبی بھی موجود ہے میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ نے نعرہ لگا ہے نعرہ تکبیر کہا ہے اللہ اکبر کی صدا آئی ہے مکہ کے وہ لوگ وہ گھر وہ عمرہ وہ وزارہ وہ سردار وہ چکنے ہو گئے یہ کیا ہو گیا آج کیا آواز آ گئی ہے اور عمر فاروق اور عمر فاروق آج قربانی دینے کے لیے تیار ہیں سبحان اللہ آج قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے آپ سچے ہیں اور ہم سچے ہیں فرمایا عمر میں بھی سچا تم بھی سچے فرمایا اللہ کے نبی قرآن سچی کلام ہے یا نہیں فرمایا قرآن اللہ کی سچی کلام ہے فرمایا اللہ کے نبی اللہ کی ذات برحق ہے کہ نہیں فرمایا ہاں اس کی ذات برحق ہے اور اس ذات نے مجھے رسول بنا کے بھیجا فرمایا اللہ کے نبی آج در ارکم نماز عبادت نہیں کریں گے آج عبادت بیت اللہ میں ہوگی فرما فرق پڑا کے نہیں ہے جی اسی لیے فاروق کہتے ہیں حضرت عمر فاروق عمر فاروق فاروق کا مطلب کیا حق اور باطل کو جدا کر دینے والا آج فاروق کی صدا مکہ کی گلیوں میں آ رہی ہے وہ صدا کیا ہے آج مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عبادت کے لیے جا رہے ہے کسی نے روک نہ ہے تو آج عمر کے سامنے آئے کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے اپنے بچوں کو یقیم کروانا ہے عمر آج میدان میں ہے عمر نائی بڑا جیب ہے یہ جتھے کھلو جائے پھر دنیا ہیل جنتی اب عمر فاروق عبادت بھی کی ہے اللہ کے گھر میں اور یوں اسلام پھیلنے لگا کسی دی جرت نہیں ہو رہی کہ عمر ڈکے کسی دی جرت نہیں ہو رہی مقابلت آوے یہ کیا ہے میرے نبی کی جو دعا ہے اللہ اسلام نو عزتہ دے دے عمر ابن خطاب دے نال یوں عزتیں دیتا جا رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے قیدی لائے گئے ہیں قربانیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں اسا ایکوں قربانی پکائیے چھوری چھوری پھیڑی تگڑے لے لیتے تے دستیاں تے عرشہ اندر وار کے کھا پی کے موج لو جی قربانی دے جیتی چھے کروڑ دی دو لاکھ دی اسی دے قربانی لائیے درہ قربانی دیکھنا قربانی ہے کیا قیدی لائے گئے ہیں بدر کے اور مسجد نبوی میں لائے گئے نبی صلی اللہ علی وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں ہیں حضرت علی کے بھائی عقیل بھی قیدیوں میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کے دماد ابو العاصب نے ربی بھی قیدیوں میں ہیں حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی قیدیوں میں ہیں حضرت عمر فاروق کے مامو بھی پیدیوں میں باقی لوگوں کے بھی رشتہ دار قیدیوں میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ان قیدیوں کا کیا کیا جائے صحابہ رائے دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے انہیں چھوڑ دیا جائے ان سے فیدیا لے لیا جائے ایک کفر دے وڈے وڈے رے نے اپنے علاقے دے بھی وڈے وڈے رے نے اگر اسی انہوں تے احسان کر دیتیا تے ساڑھا احسان یاد رکھنگے تے ہو سکتا ہے اے بھی موڑ پیند تے پچھے انہ دے نال منن والے بھی موڑ پیند یہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا عمر تیری کیا رائے ہیں اپنی رائے تو بتا ما رہا یوں کا تیری رائے کیا ہے ذرا وہ بھی بتا عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کفر کے سرگنے ہیں اگر انہیں مار دیا جائے کفر کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ یہ جھرت نہیں کریں گے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی آج موقع ہے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے میرا رشتہ دار میرے حوالے قربانی ہے گے کوئی نہیں ہاں ذرا غور کریو اسی رشتہ داراں دی گال پچھے بے جانے ہیں تی رشتہ دار ہاتھ وے چھو ہووے تی ہووے کفر دا تیو دی گردن لانی ہیں دیلے دول دینے کے نہیں دول دینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا تھا عبد الرحمن نے جب وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے بدر میں کہا تھا اببا جی بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے دو مرتبہ آئے تھے میں نے چھوڑ دیا میرا کیا لگتا ہے با اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہا عبد الرحمن یہ تیرا دین تجھے کہتا ہے نا چھوڑ دے خدا کی قسم تو میری تلوار کے نیچے اگر آ جاتا تو پھر میں نے نہیں دیکھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے ہمارے ہاں رشتہ داریاں نہیں چلا کرتی ہمارے ہاں دین چلا کرتا دین سب سے مقدم ہوتا ہے تو ہم جی میں مجبورا میرا پائی میرا ساتھ نہیں پیاد دیندہ لہٰذا منو ٹول مارنے پہ گئے منو ایک گانے واجے کرنے پہ گئے انہیں میں مجبورا میں اے تو اڈے نہ آلا اوہ تو منو بھی مطمئن کرنا ہوں دینے نا ہے میں تو اڈے نہ آلا پر میں کی ہو گیا سا میری زنانی ذرا تگڑی سی بچے بھی ایک پاسے سان تے میں فرقی کر سکدا سا اے مرنا ہوئے تے میں نو پتہ وے اے بتا نے تیجے ساتے چالیے کول جمعراتا میں نو پتہ وے گل تے پر میں مجبور سا میں برادری سامنے کھڑا نہیں ہو سکدا کھڑا نہیں ہو سکدا تے ذرا عمر دا حال بیکھیو اللہ کے نبی ان رشتے داروں کو جس جس کا جو رشتے دار ہے اس کے حوالے کیا جائے میرا رشتے دار میرے حوالے کیا جائے سب کے سامنے میں گردن اتاروں یہ گل کرنی بڑی اصان ہے بڑی اوکھیے ہاں زمین پچھے تون بولو تے صحیح مکان پچھے لا دینے سکے پر آدھی لا دینے پیو دی لا دینے ماں مار دینے پہڑا مار دینے کدھے پچھے زمین پچھے ٹوٹا جیڑا میرا ہے ہی نہیں پتہ نہیں میں کتھے جا کے دفن ہونے تھے کدھے ڈگھنے ہیں تے کدھے بڑھنے ہیں او دے پچھے اسی اپنے انو مارننو تیار آن تے دین پچھے نہیں دین پچھے آپ پہ مارنو تیار جیڑی کہا لو آہ دینے مان لینے ہیں ذرا اپنے اندر ایک بیداری پیدا کرو جی تو دین دا معاملہ آجاوے کوئی راضی ہووے نہ ہووے ویکھا کرو اللہ دا رسول راضی ہے کے نہیں راضی جی راب تے ہو دا پیغمبر راضی ہے پرواہ نہ کرو کسے دی کوئی راضی ہوندہ یا نراض ہوندہ گلہ کردہ یا کی کردہ تو اسی نبیری سنت تو تکی ہو جاؤ پکے ہو جاؤ اب عمر فاروق نے تو رائے دے دیا سعید ابن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی رائے عمر کے ساتھ ہے باقی سارے کی پہ کہندے نے کام ذرا ڈاڈا ہے نرم نرم ڈالے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عمر تیری مثال تو ہے نو اور موسیٰ کی تیری مثال کی یہ نو تے بوسا دی موسیٰ علیہ السلام نے سارے دے سارے کی ہو گئے نے فیرونی غرق یا اللہ انہوں چھڑ دی سارے انہوں رگڑ دے تے نون پیغمبر نے کیا کیا ہے یا اللہ ایک بیوی نہ چھڑی مشرکان بیڑا یہ ندب کر کے رکھ دے مقاد عمر بھی کیا دینے چھڑی یوں نو آپ نے فرمایا تمہاری مماثلت نو اور موسیٰ کے ساتھ ہے اور ابو بکر کی مماثلت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جیڑا میری پیروی کرے اللہ جی او میرے بچوں ومن آسانی جیڑا میری نافرمانی کرے اللہ جی تو بکشن والا میرے بانے انہوں کی کر دیں معاف کر دیں یعنی معافی والا پہلو ابراہیم خلیل اللہ کا ہے اور ابو بکر صدیق اسی سے محاصلت رکھتے ہیں اب رائے سنی ہے تو رائے میں فیصلہ کر دیں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کی رائے کو اہمیت ہے فیصلہ اسی پہ ہوگا فدیہ دور ازادی لو چل جاؤ اور جس کے پاس نہیں وہ دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے پر میرے نبی نے ساتھ یہ تاقیب کی ہے جو قیدی تمہارے پاس رہے جو خود تم نے کھانا ہے وہ انہیں بھی کھلانا ہے جو خود پہننا ہے وہ انہیں بھی پہنانا ہے یہ اسلام ہے اس اسلام کہتے ہیں یہ آپ نے اعلان کیا ہے اب فیصلہ ہو گیا ادھر قرآن کا نزول شروع ہو گیا عمر دی قربانی کہ عمر فاروق رضی اللہ اتارا انہیں کہا حوالے کر اتکام ہو بے اب قرآن اترنا شروع ہوا سورہ انفال آیت نمبر سٹھ سورہ دسم پارے میں وہ فرمایا نبی کے لائقی نہیں شان کے لائقی نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں اور وہ قیدیوں کو چھوڑ دے نا چاہیے تو یہ یہ کفر کے سرغنے ہیں ان کی گرگنیں اتاری جاتیں اور زمین کو خون سے لالہ ظہر کیا جاتا پر تم نے کیا کیا توری دون آرز الدنیا بڑی ڈاڈی گال او میرے سونے نبی تتو آڈے یار دنیا دا سامان چاندے ایک چاند ٹکے لینے فدیہ وچ ایک چاندے ہو یعنی بڑی ڈاڈی گال اللہ نے کار دیتی ہے فرمایا میرے نبی سنو واللہ یورید الاخرہ تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو اور اللہ آخرت کا ارادہ کر رہے میں اپنے پیغمبر صحابہ نو دنیا نہیں کی دین آخرت دین معاملہ جو ہو جاندہ نا سی حدیث اگر ہو جاندہ نا یاد رکھی اج عمر ساتھ سوا کوئی نسی بچڑا انہ ڈاڈا معاملہ اور آیت بھی کہہ رہی یہ لولا کتاب من اللہ السابق اگر پہلے کوئی تحریر کوئی حکم نام کوئی قانون آگیا ہوتا پھر تم یہ فیصلہ کرتے تو پھر یاد رکھنا لَمَسَّكُم فِي مَا أَخَزْتُم عَزَابُ نَعْزِيم پھر بڑا وڈا عذاب آجانا سی اس عذاب نو ٹالن والا پھر کوئی نہیں سی یہ قرآن دی آیا تا نے سمجھ آ رہی یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کی اسلام کے لیے جو قربانیا میں نے ایک جھلک دکھائی ہے قربانیا دی ہیں تو اللہ نے اسلام کو وہ عزت دی ہے پائیس لاکھ مربع میل پر حکمران ہے کتنے پہ جی بائیس لاکھ مربع میل عمر کی اور قربانیا کیا ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ عمر کی قربانیا انشاءاللہ العزیز وما لینا اللہ البلاغ موسیقی